بلوچستان اسیمبلی کے اجلاس کے دوران اسیمبلی کے باہر بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی جامعہ بلوچستان کے اسادزہ اور آل فیڈرل لیویز کے ملازمین اپنے مختلف مطالبات کے لیے سرابع احتجاج ہیں اس حوالے سے بی ڈی اے جوانڈ ایکشن کمیٹی کے چیئرمن کا کہنا تھا کہ ہمارا دھنہ چار ستمبر دوہدار تیس سے جاری ہے جس کے لیے سابق نگرہ صوبائی حکومت سے مذاقرات بھی ہوئے اور ان کی جانب سے منظوری بھی دی گئی لیکن جو مراد بی ڈی اے کو دیے گئے اس میں کٹوٹی کی گئی اس سال ہماری تنخواہوں کی مد میں جو مراد دیے گئے تھے وہ پورے بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دیے گئے بی ڈی اے چیرمن نائل چیرمن ہے اس وقت اس کی بلکہ آئی کوٹ میں بھی بلکہ ان کا ریفرنس چل رہا ہے یہ کرپشن کا ماسٹر ہے کرپشن میں جو ان کے انتہا کو پہنچ چکا ہے اور نائل چیرمن کی وجہ سے سارے انتظامیہ جو انہا نائل وہ ہے اور یہ ملازمین دشمنی پہ اترے ہیں ہم آج اپنا ریکار بلوچستان اسمبلی اور حکومت بلوچستان کے سامنے لائیں کہ ہم آپ اپنے جو حکامات وزیرالہ بلوچستان کے ان پہ عمل درامت کر کے اور ہماری جو تنخواہوں سے کٹوٹی ہے جبکہ فیڈرل لیویز ملازمین کا کہنا تھا کہ ہم پچیس دن سے احتجاج پذیر ہیں لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہمیں نوکری سے نکال کر پینچن بھی نہیں دی جا رہی ہم لوگ پچیس دن ہو گیا ہم لوگ یہ جو درداری قیب ہے پودر سے ہم لوگ رہ رہے ہیں مرقیب لگا ہوئے لیویز کا سولہ ہم لوگ سن سولہ انزلہ سے لیوی آیا ہوں یہاں کٹا ہے ہم لوگ انگریز دور سے لے کر آج تک ہم ملازم یہ پہلے پہلے تھا سوئی سے تاہی آتی تھے بندہ بہت ہوتے تھے تو بھائی یا بیٹا آتی تھے ابھی یہ تین سال ہو گیا بیٹا کو بھرتی نہیں کرتے ہیں پینچن بھی نہیں دے رہے ہم لوگ خالی نکال کر کے واپس چلا دیا تھے چوٹا چوٹا بچے ہیں سکول سے معروم ہیں فیس نہیں ہیں بھائی ہم رکیسٹ کر رہے ہیں پاکستان گورنمنٹ کو برستان وزیرالہ کو مہربانی کر کے ہموں بھولا لیں ہمارے ساتھ باگچیت کریں جو ہمارا حق ہے ہمارا حق دے دیں ہمارا یہی رکیسٹ ہے لاوازی جامعہ بلوچستان کے اسادزہ کا کہنا تھا کہ آج ہماری اتجاج کو تقریباً چونسٹ دن ہو گئے ہیں اور دو میلے سے زیادہ عرصہ ہو گئے ہیں کہ ہمیں اتجاج کیا ہے اور مدی اللہ صاحب نے اور ایک قمیتی میں ہمیں حلال کیا ہے ہمیں دیانی کیا کہ ہم آپ کی ترخائیں دیں گے لیکن اس وقت تک ہمیں رمضان سے پہلے لے کر چار میلے کا ایک میلے کا ترخہ ملا ہے اور ہمیں مکمل ترخہ دیا جائے اور اس کی مستقل عل کو نکالا جائے اسادزہ کا مزید کہنا تھا کہ جب تک ہمارے مسئلہ حل نہیں کیے جائیں گے جامعہ میں تعلیمی نظام متاثر رہے گا مظاہرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں نئی حکومت سے امید ہے کہ وہ ہمارے مطالبات تسلیم کرے گی بسورت دیگر ہماری جانب سے سخت سے سخت لا عمل تیار کیا جائے گا واش نیوز کوئٹا بلوچستان